بسم اللہ الرحمن الرحیم شوبیس ورڈ نیوز کے ناظرین السلام علیکم ازادی پسند ہوں شادی زندگی کا مقصد نہیں ملالا یوسف زئی کے بعد پاکستان کی مشہور اداکارہ کنزا حاشمی کا شادی سے متعلق بیان سوشل میڈیا پر وائرل عوام اداکارہ پر آگ بگولہ ہو گئی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے متعلق تمام تر تفصیلات فراہم کریں گے اور ساتھ ہی اداکارہ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اداکارہ کنزا حاشمی کا ماننا ہے کہ شادی کسی بھی انسان کے لئے زندگی کے ایک باپ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کنزا ٹی وی ون پر اداکار فیضان شیخ اور عدیل امجد کے شو میں شریک تھی جس کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے شادی سے متعلق سوال پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے شادی زندگی کا واحد مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا ایک حصہ ہے اداکارہ کے مطابق جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی ضرورت ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے کنزا سے قبل بھی کئی معروف شخصیات شادی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہیں جن کے خیالات پر ملا جلہ رد عمل دیکھنے میں آیا دوستو خیال رہے کہ روا ماہ کے آغاز میں برطانوی میگزین ووک کو انٹرویو دینے والی نوبل انام یافتہ ملالا جسوزی کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں گلوکار علی سیٹی نے ملالا کے اس بیان کی حمایت کی جبکہ آلی مفتی شاب الدین پوپل زئی اور ٹی وی ہوسٹ و موڈل مطیرہ نے ملالا کے خیالات کی مخالفت کی حال ہی میں اداکار فروز خان نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ شادی ایک سے زیادہ ہونی چاہیے جبکہ دوسری جارب اداکارہ کنزا ہاشمی کا ایک اور انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ انہیں دلہن بننے کا بہت شوک ہے وہ جب کبھی بھی شادی کریں گی تو بہت اوور دلہن بنیں گی کنزا آشمی کا انٹرویو کے دوران مزید کہنا تھا کہ ڈراما ریکورڈنگ کے دوران بھی جب کبھی انہیں دلہن بننے کا سین کرنا ہوتا ہے تو وہ کپڑے میک اپ اور جولری پر سمجھوتا نہیں کرتی ہیں وہ ڈرامے میں دلہن بننے کے لیے بھی ہر چیز اپنی پسند کی لیتی ہیں اور خوب تیار ہو کر پھر سین اکس بند کرواتی ہیں دوستو خیال رہے کہ ہمارا ملک پاکستان باسلہت فنکاروں سے مالا مال ہے فلم، ٹی وی، ٹیٹر کے شعبوں میں کام کرنے والے فنکاروں کی اکثرت اس کا بہترین ثبوت بھی ہے لیکن ایک بات پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے فنکاروں نے جس طرح سے بے پناہ مسائل کے باوجود فنو لطیفہ کے شعبے کو مسائلی بنایا ہے اس کی مسائل نہیں ملتی نہ کوئی سکول ہے اور نہ کوئی ایکٹنگ اکیڈمی لیکن اس کے باوجود ہمارے فنکار کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھڑنا خوب جانتے ہیں ایسے ہی فنکاروں کی فیرس میں خوبصورت اضافہ کنزہ حاشمی کی شکل میں ہوا ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں ٹی وی کے شعبے میں اپنا نام بنایا ہے ایکسپریس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا کنزہ حاشمی کہتی ہیں کہ اکثر فنکاروں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اداکار کیسے بنیں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ حاصل ساتھی طور پر یہ سب ہو گیا لیکن میرے ساتھ سچ میں ایسا ہی ہوا کیونکہ میں گلوکارہ بننا چاہتی تھی لیکن کسمن نے اداکارہ بنا دیا مجھے بچپن سے ہی گلوکاری کا بہت شوق تھا میٹری کرنے کے بعد مزید پڑھائی کر رہی تھی تو دل میں گلوکاری کو کیریر بنانے کا شوق پیدا ہونے لگا گلوکاری کرنے کے لئے تو کوئی اوفر نہ آئی لیکن موڈلنگ کی پیشکش ہونے لگی میں نے اس کو قبول تو کر لیا اور سوچا کہ کرنی تو گلوکاری ہی ہے چلو موڈلنگ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہو میری شوب انڈسٹری میں انٹری ہو جائے گی میں سیکنڈر کی طالبہ تھی تو مجھے موڈلنگ کی اوفر ہوئی جس کو میں نے قبول کر لیا میرا پہلا شون مارو فیشن فوٹوگرافر اور میک اپ آرٹس خاور ریاض کے کیا اس کے بعد لاہور کے ایک مقامی ہوتل میں فیشن شو کا حصہ بنی وہاں پر ڈرامر ڈریکٹر زلفکار علی کی مجھ پر نظر پڑی انہوں نے مجھے اداکاری کی اوفر دی تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے اداکاری کا شوق نہیں میں تو گلوکاری کرنا چاہتی ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم اوڈیشن کے لئے آؤ میں اوڈیشن کے لئے گئی خاصہ میوس کن اوڈیشن تھا لیکن زلفکار علی بزید تھے کہ تم اداکاری کرو میں نے کہا اوڈیشن تو آپ کے سامنے ہی ہے تو کہنے لگے میں خود ہی اداکاری کروا لوں گا ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے شو بیس ورنڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروپ میں بھی شیئر کریں شکریہ